جلر کی دکان میں لاکھوں روپے کی ڈکیتی ہوئی ہے ڈاکو دکان کا تالہ توڑ کر چالیس سے پچاس تولے سونا لے اڑے ڈاکو ستر ہزار روپے نکدی دس تولے چاندی بھی لے گئے اسی پر بات کریں گے نمائند اللہ ہورڈ نیوز سرفراز خان سے سرفراز بتائے گا پولس کے جانب سے کیا کارروائی کی جا رہی ہے آج جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں علاقہ دانا شاہد باغ ہے یہ چہ میرہ روڑ جہاں پر صبح صویرے جو ہے وہ واردات ہوئی اور لاکھوں روپے آہ مالیت کی یہ واردات ہے اور آہ جو چور ہیں وہ صفایہ کرتے ہیں دکان کا اور نکلنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں دکان کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تقریباً یہ کوئی بیس پچیس لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے میرا استعائیق قریب گئے یہ تقریباً کوئی چار بجے کے قریب بندے تین آئے ہیں انہوں نے پہلے شٹر توڑا ہے اور چلتا روڑ ہے بڑا ہوا یہ دیکھ لیں کہ بائیک کونسا روڑ ہے یہ اور آئے اور تالے توڑے ہیں اور اس کے بعد شیشہ توڑا ہے اندر والا جو دروازہ ہے اس کو توڑ کے تو اندر بیس سے پچیس منٹ میں اپنی واردہ ڈال کے صفایہ کر کے دکان کا انجمن تاجرین شمالی لاہور کے حدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کوئی پولس دکشت نہیں ہو رہے جی صبح دیکھو چلتا روڑے صبح چار بجے دا کنڈا لائے کہ انہوں نے دکان ساری توڑے یہ اور تسلہ دنال تقریباً پنجاب پچھونجات والے مال کٹے ہیں تو لے کے یہ توڑ دیو انہیں پولیس دا تھے کوئی اڈا کوئی کردار نہیں نہ پولیس دا تھے نظر آن دی نہ کہہ انہوں نے پچھے ہے نہ لینی نہ دینی اور پوری انہوں نے اسی ویڈیو بھی پولس نمو مہیا کر دیتی جی جیسے کہ آپ نے آہ تاجروں کے بات سنی تاجروں کی ان کا کہنا ہے کہ تین وارداتیں ہو چکی پولیس آہ یہاں پہ گشت پہ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے علاقے میں جو ہے وہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے آہ آئی جی پنجاب سے سی سی پی لاہور سے ڈی آئی جی آپریشن سے کہ یہاں پہ گشت بڑھائی جائے تاکہ اس علاقے میں وارداتوں میں کمی آ سکے شکریہ